ابو جہل نہیں رہا خدا کا قرآن آج تک ابو لہب نہیں رہا خدا کا قرآن آج تک اطبہ شہبہ کفارہ نے مکہ نہیں رہے خدا کا قرآن آج تک توجہ کرو اس کی میں بنا رہے ہیں آپس میں مشورہ کر رہے ہیں روکو اللہ کے قرآن کا راستہ روکو یہاں جمع ہونے والوں میں قربان رب جس سے کام لینا چاہے رب جس سے خدا کے قرآن رب جس سے اپنے کلام کی خدمت لینا چاہے رب اپنے کلام کی خدمت جس سے لینا چاہے ادھر سارا مکہ انکار کرتا ہے ادھر آپس میں مشورہ کر رہے ہیں روکو روکو یہ کلام پھیلنے نہ پائے گھر سے نکلا تلوار لے کر کہاں نہیں چھوڑوں گا یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا چلا ہے اس لیے کہ نبی کو ختم کرے نبی کو ختم کروں گا خدا کا قرآن بھی نہیں رہے گا یہاں جمع ہونے والوں جو آیا مٹانے کے لیے اللہ نے اسی کو قرآن کا بنا دیا آیا ختم کرنے آیا مٹانے اللہ نے کہا تو مٹا نہیں پائے گا تو خود قرآن کا بن جائے گا سبحان اللہ اچھی آوازیں سبحان اللہ مارا ہے بہنوئی کو مارا ہے بہن کو مارا بہن کو مارا بہنوئی کو اتنا مارا اتنا مارا سارا جسم رت میں بھر گیا لہو میں بھر گیا بہن رو کر کہنے لگی مجھے کیا بیوا کرے گا ارے اتنا مارا کبھی مجھے مارتا ہے کبھی پہنوئی کو مارتا ہے کہنے لگا بس یہ پتا تم پڑھ کیا رہے تھے یہاں جمع ہونے والوں عمر کی بہن فاطمہ کہنے لگی عمر مار کتنا مارے گا اگر تجھے لا تزدہ منان پر فخر ہے پھر میری با سن میں بہن تیری ہوں ماں اسی ماں نے مجھے بھی جنا ہے جس ماں نے تجھے جنا ہے پھر سن تجھے لا تزدہ منان پر فخر ہے مجھے سونے نبی اور خدا کے قرآن پر فخر ہے میرے تکویر میرے تکویر شاہد صحابہ شاہد احمد شاہد محمد مصطفی عظمت قرآن جمعیت روح اسلام نارے تکویر کہا مجھے اللہ کے قرآن پر فخر ہے مجھے سونے نبی سروری کائنات امام الانبیاء پر فخر ہے یہاں جمع ہونے والوں کہنے لگا عمر سنا تو سئی وہ کیسا کلام ہے سنا تو سئی وہ رب کا کیسا کلام ہے میں مارنے کے لیے تیار تو پٹنے کے لیے تیار مار کھانے والی بہن فاطمہ نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے کہنے لگی تاہا ما عنز اللہ علیکل قرآن لتشقہ اللہ تذکر تلیم ایقشا تنزیلا ممن خلق العرض والسماوات العلا بہن خدا کا قرآن پڑھ رہی ہے خطاب کے بیٹے عمر کے آنکھوں سے آسو بہرے ہیں یہ وہ کلام اللہ جسے تو پڑھنے کو تیار نہیں گھر میں جگہ دینے کو تیار نہیں مارکیٹ اور بہدار دکان میں جگہ دینے کو تیار نہیں عمر بودلوانوں خدا کے قرآن سے اتنی محبت ہے اسے رنگین کپڑوں میں لپیٹو اونچیوں تاق میں سجا کر رکھو ارے یہ وہ خدا کا قرآن جو تاق میں سجانے کے لیے نہیں یا قرآن مل کرنے کے لیے انہا دل قرآن یہدی لِلَّتِ ہی اَقْوَن یہ وہ اللہ کا کلام ہے جس سے لوگوں کے زندگیوں میں انقلاب آ گیا یہ وہ اللہ کا کلام ہے شراب پینے والوں نے شراب چھوڑی زنا کرنے والوں نے زنا چھوڑا یہ وہ اللہ کا کلام ہے سود اور ویاج لینے والے جب خدا کا قرآن سنا کہنے لگے سود اور ویاج چھوڑیں گے اس لیے کہ رب سچا ہے رب کا نبی سچا ہے خدا کا قرآن سچا ہے زندہ نیانیوں کو بچیوں کو زمین میں تفن کرنے والے جب خدا کا قرآن سنا کہنے لگے ارے بچی تو رحمت ہے ماں جنت ہے باپ عزت والا ہے یہ کس نے بتایا خدا کے قرآن نے بتایا یہ کس نے بتایا خدا کے قرآن نے بتایا توجہ کرو میں نے عرض کیا نبی نبیوں کا سردار ملا ہے قرآن کتابوں کی سردار ملی ہے سورہ فاتحہ سلسورہ و ناس یہ قرآن مردوں کے لیے نہیں ہے یہ قرآن زندوں کے لیے ہے یہ قرآن قبروانوں کے لیے نہیں ہے یہ قرآن جیاروں کے لیے ہے سنو یہ قرآن زندوں کے لیے ہے ایمان ہے میرا یہ قرآن کے ایک ایک آخر پر عمل کرے گا وہ اپنا اگلا قدم جنت میں رکھے گا کہنے لگا لے چلو لے چلو کون کہہ رہا یہ وہی کہہ رہا جو قتل کرنے آیا ہے وہی کہہ رہا جو ہاتھ میں تنوار لیے ہوئے آیا ہے کہنے لگا لے چلو لے چلو بہن کہنے لگی کہاں جاؤ گے کہنے لگا وہی جاؤں گا جتاں پر خدا کا یہ قرآن نادل ہوا ہے عمر بودلو والو عدمت قرآن میں آنے والو قاری ایوب کی دعوت پر جمع ہونے والو حضراتِ صحابہ بیٹھے درمیان میں سروری کائنا تشریف فرمائے خطاب کا بیٹھا عمر آیا تنوار رکھی قدموں کو ہاتھ لگا کر کہنے لگا پڑھا کلمہ تو بھی سچا ہے تیرا قرآن بھی سچا ہے کہا پڑھا کلمہ تو بھی سچا تیرا قرآن بھی سچا یہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ وننا تک اللہ کا قرآن کب اپنے گھروں میں لاؤ گے کب زندگیوں میں لاؤ گے کب اس خدا کے قرآن کب زندگیوں میں جگہ دو گے یہ بھی وفادار ہے توجہ کرو جت نے قرآن سے وفا کی قرآن نے اسے جنت کے دروازے تک وفا کی یہ قرآن اسکولوں میں نہیں پڑھایا جاتا ہے یہ قرآن مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے اسکولوں والے جنگ کر رہے ہیں چالیس مارکوں تیتس مارکوں چالیس والا پاس تیتس والا پاس تیچری ملے گی نہیں ملے گی دور والے کو چالیس مارک قریب والے کو پچاس مارک یہ مارکوں میں جھگڑوں میں پڑھے ہوئے ہیں میں مدارس دینیہ پر قربان توجہ کرو یہاں مارکوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ چالیس یا تیس یہاں تو پورا قرآن سینے میں محفوظ ہے مسلح پر کھڑو پہر تلاوت کر پڑھتا چلا جا جہاں قرآن پورا ہو وہاں تک کی جنت تیرے نام جہاں قرآن پورا ہو وہاں تک کی جنت تیرے نام بدیر تعلیم ہے سردار شاہ اگر رمضان میں بھولے سے مسجد میں آ جائے ایم ایڈ بی ایڈ ہائی پرائمری سکول کے پیچھے قرآن نہیں سنے گا مدرسے کے بار کے پیچھے مسلح پہ کھڑے ہو کے قرآن سنے گا پورا قرآن اور توجہ کرو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو اللہ سے مانگنے کا موقع نہیں ملتا دعا کا موقع نہیں ملتا اللہ انہیں بغیر مانگے عطا فرماتے ہیں تو میرے قرآن کا ہے ساری دنیا تیری ہے تو میرے قرآن کا ہے ساری دنیا تیری ہے اور کبھی مدرسے کا چکر لگاؤ ہر گوٹ اور شہر والا پریشان ہے ہانے مہنگائی ودیوئی ہانے آئی ایم ایف راضی نت ہوتے چھاتین دو چھاتین دو میں قربانی آؤ کبھی مداری سے دنیا میں یہ قرآن پڑھنے والے بھی مطمئن ہیں قرآن پڑھانے والے بھی مطمئن ہیں آئی ایم ایف مانے نہ مانے اس رضاق کو راضی کریں گے جو تیرا بھی ہے جو میرا بھی ہے سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں رازق وہ ہے رزاق توجہ کرو رزاق وہ ہے دینے والا وہ ہے اتا کرنے والا وہ ہے کہا واللہ ہوں خیر الرازقیل خیبر سے لے کر کراچی تک کوئٹہ کی پہاڑیوں سے لے کر عمر کو چھوڑ تک کسی مدرسے کی دکان نہیں ملے گی کسی مدرسے کی زمین اور بنی نہیں ملے گی کسی قرآن پڑھانے والے کی دو چار پندرہ اکڑ بیس اکڑ بنی اور زمین نہیں ملے گی یہ اللہ کی آسرے پہ ہے میں تیرے قرآن کا بنا تو مجھے بھوکا کیسے وہاں رہ گا کہا میرے بندے جب ماں کے پیٹ میں رودی پانچھاؤں ماں کے تھنوں سے کھیر پلاؤں جب بڑا ہو جائے کھیتیاں پیدا کروں آئیے میں رودی دی نہ دے تم میرے قرآن کا بنا رہے رودی کا انتدام میں خود کروں گا کھلانے اور پلانے کا انتدام میں خود کروں گا یہاں جمع ہونے والوں جو خدا کے قرآن کے لیے قربانی دیں اسے رب کیسے بھوکا مارے گا خدا کے لیے ذرا خدا کے قرآن کو بنو تو صحیح یہ ساری دنیا تیری مہمانی کرے گی یہ ساری دنیا تیری مہمانی کرے گی یہ ساری دنیا تیری مہمانی کرے گی عرض کرنا چاہتا ہوں اس خدا کے قرآن سے وفاداری کرو یہ خدا کا قرآن وفادار ہے جس نے اس قرآن سے وفاداری کی اس خدا کے قرآن نے دنیا میں آخرت میں قبر میں حچر کے میدان میں پل سرات پر جنت کی دروازے تک اس قرآن نے وفہ داری کی ہے جنہیں ووڑ دیا ان سے پوچھنے کو تیان نہیں کہ مہگائی کیوں ہے مہگائی کیوں ہے جنہیں ووڑ دیا ان سے پوچھو میں عرض کرنا چاہتا ہوں خدا کے لیے اس خدا کے قرآن سے جڑ جاؤں اللہ کے کلام خدا کے قرآن سے جڑ جاؤ جو خدا کے قرآن سے جڑا اللہ نے یہاں بھی بلند کیا اللہ نے وہاں بھی بلند کیا خدا کے قرآن سے وفہ داری کرنے والوں کو جنت البقی کا دفن ملا خدا کے قرآن سے وفہ داری کرنے والوں کو اللہ نے دنیا اور آخرت میں بلند کیا یہ معصوم بچے جنہوں نے اللہ کا قرآن یاد کیا کل اعلان ہوگا آؤ سورہ فاتحہ سے لیکن سورہ وناز تک پڑھتے چلے جاؤ جہاں یہ قرآن پورا ہو وہاں تک کی جنت تمہارے نام ہے صبح فجر کے وقت پڑھائی شروع ہوتی ہے سیارے سردی میں جب تو بستر چھوڑنے کو تیار نہیں یہ معصوم بار عمر بودلوں کے مدرسے میں تھنڈے پانی سے ودو کر کے خدا کا قرآن پڑھ رہا ہے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تربیت یہاں ملے گی اخلاق یہاں ملے گا والدین کا عدب و احترام یہاں ملے گا یہ زندگی گدانے کی کتاب ہے یہ وہ کتاب ہے فرمایا اِنَّ حَادَ الْقُرْآنَ يَعْدِي لِلَّتِيهِ اَعْقْمَن توجہ کرو جو ہی قرآن کی ابتداء ہوتی ہے فرمایا عَلِفْ لَا مِّمْ ذَلِكَ الْقِتَابُ لَا رَيْبَ فِي اسے پڑھنے والے ہاتھ لگانے والے اس قرآن کو پڑھنے کے لیے اٹھانے والے ساری چیزیں بعد میں آئیں گی پہلے دل میں یہ یقین پیدا کر جو کچھ اس میں آئے گا وہ سارا کا سارا سچا ہے توجہ کرو یہ اللہ کا کلام ہے بغیر وضو اسے ہاتھ ڈاکٹر نہیں لگا سکتا انجینئر نہیں لگا سکتا صدر نہیں لگا سکتا گوندر نہیں لگا سکتا بادشاہ نہیں لگا سکتا چیف آف آرمی اصطاف نہیں لگا سکتا مولوی محدث آری عالم نہیں لگا سکتا اس لیے کہ وہ پاک کتاب ہے لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَحَرُون تو ناپاک ہے بے وضو ہے قریب نا اس خدا کے قرآن کو ہاتھ نہ لگا آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس خدا کے قرآن کو گھروں سے نکالا شادیوں سے نکالا غمی سے نکالا دکان کرخانے مالکی اور بدار سے نکالا اسے ایوان میں تو بھزنے کون دیتا ہے اس میں ایوان صدر اس میں داخل کون ہونے دیتا ہے دوستو توجہ کرو آج یہ اللہ کا کلام میں کہتا ہوں کائنات میں کوئی اتنا مضلوم نہیں جتنا یہ خدا کا قرآن مضلوم ہے کچھرے کے لیے وقت ہے ہوتل کے لیے وقت ہے ہوتل کے لیے ٹائم ہے توجہ کرو مرغ ویڑھانے اور لڑانے کے لیے ٹائم ہے پاش اور چوہ کھیلنے کے لیے ٹائم ہے لیکن اس اللہ کے کلام کے لیے ٹائم نہیں توجہ کرو یہ خدا کا قرآن کہتا ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ خدا کا قرآن کہتا ہے رات کی تاریخی میں میرے مولا وارس اپ استعمال کرتے ہیں ٹیوٹر استعمال کرتے ہیں ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں میسنگر استعمال کرتے ہیں لیکن میں تیری پاک کتاب پاک کلام ہوں مجھے پڑھنے والا کوئی نہیں تلاوت کرنے والا کوئی نہیں مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں میرا دیدار اور زیارت کرنے والا کوئی نہیں آسمان سے اتنا پانی برسا یہ بہ جائیں زمین سے ایسا سلام لا انہیں پتہ لگے کہ تیرا پاک کلام کیا ہے خدا کے لئے گناہوں سے ماوی مانگو آؤ اس قرآن کے ویجے اور قریب آؤ اپنی مندل جلت اپنا مقام پاؤ